مولا ہاں پاس تیلے درسا دنیا میں درتا ہاں مولا وشکرہو فوزن لشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم و اہلِ بیتِ تیبین التاہرین المعصومین المظلومین اللَّذِينَ عَضْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ بُطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا آج ستائیس رمضان ہے اور یہ سلسلے کی آخری تقریر ہے آپ کی زحمتیں آج یہاں تمام ہوں گی میں منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہترین برنامے کو ترتیب دیا اور نہ صرف یہ کہ پروگرام بہترین رہا بلکہ جو انہوں نے خدمات اس بارگاہ میں دی ہیں ہم اس کا کیا شکریہ دا کریں گے ظاہر ہے کہ اس آستانے سے سب ہی وابستہ ہیں اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے مسائی کو وہ مشکور فرمائیں اور اس طرح سے کہ جس کے نتیجے میں ایک صورت شفاعت کا انتظام ہو جائے جشن نزول قرآن کے عنوان سے اس محفل کو سجایا گیا اور توقع تو ظاہرے کے میری یہ تھی کہ ہمارے ترمیان سجاد شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر ہمارے بہترین بولنے والے اور ظاہرے کے کلام کے پیش کرنے والے ہیں لیکن وقت پر چونکہ میری نظر ہے میں سمجھتا ہوں کہ تنگیہ وقت کو ذہن میں رکھ کر ذمہ داری میرے سپورٹ کی گئی ہے تو اس کو اگر ہم اس طرح سے شروع کریں کہ امیر المومنین کی ایک وسیعت کے تکڑے کو ہمیشہ یاد رکھئے اور وہ وسیعت یہ رہی اللہ فی القرآن دیکھو قرآن کے تعلق سے ہوشیار رہو اور لا يزبقكم بالعمل به غیركم کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائے یہ وہ وسیعت ہے جو میں نے اپنی تقریروں میں یہاں ایک تقریر میں خاص طور پر ایام شہادت میں میں نے پیش کرنے کی عزت حاصل کی تھی مگر یہ تکڑا آج میرے لیے رہنمائی کا باعث بن رہا ہے دیکھو قرآن کو کبھی نہ چھوڑنا قرآن سے کبھی غافل نہ ہونا قرآن کو کبھی ترک نہ کرنا اور جہاں عربی زبان میں دو مرتبہ اللہ کے ساتھ کوئی کلام آتا ہے تو اس کی اہمیت دوچند ہو جاتی ہے دونی ہو جاتی ہے بس یاد رکھنے کی بات ہے قرآن آپ کا نظریہ نہیں ہے قرآن آپ کا عملیہ ہے اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے اس لیے کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں وہاں پہ بڑے مباحث چھڑے ہوئے ہیں اسی قرآن کے تعلق سے تو لہٰذا اس قرآن کو ہمیشہ یاد رکھئے یہ آپ کا نظریہ نہیں ہے لیکن آپ یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں یہ میرا عملیہ ہے لیکن عمل کرنے کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے سبقت کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو اس کام میں سابق کرنے کی ضرورت ہے اگر قرآن کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے لہٰذا اس چیز کو میں نے چاہا کہ کم از کم نوجوانوں کے حوالے یہ کر دیا جائے اس لیے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں ایک اٹھان خاص طور پر یہ وقت کی اٹھان ہے یہ انسانوں سے گفتگو نہیں ہے یہ وقت کی اٹھان ہے اور یہ کچھ اس انداز سے اس کی اٹھان ہے کہ قرآن جو فرمان ہے اس سے دوری ہوتی جا رہی ہے اپنے معمولات میں قرآن کو رکھئے اپنے معمولات میں قرآن کو اس طرح سے رکھئے کہ جب چاہے قرآن کو اٹھا کے پڑھئے اگر آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ تہارت ہو اور تہارت تہارتِ ذات ہو تو اس میں یقیناً ظاہر اور باطن دونوں ہی داقل ہیں مگر جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو خاص طور پر سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ یہ ایسی کتاب ہے جس سے آپ جب چاہے رجوع کر سکتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے زندگی کو آپ کی ہستی کو آپ کے وجود کو بتلاتی ہے جب کبھی آپ غافل ہو جائیں کسی بات سے تو ایک مرتبہ اس پر نگاہ ڈالنا ضروری ہے لہذا قرآن کو اپنے معمولات میں رکھئے معمولات سے مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے جب دل چاہے رجوع کیجئے جس وقت دل چاہے رجوع کیجئے جس طرح سے دل چاہے رجوع کیجئے اس لیے کہ اس میں آپ کا عمل چھپا ہوا ہے اگر آپ گائیڈنس چاہتے ہیں اس ڈیوائن بک سے اس ہولی بک سے اس کتاب مبین سے تو لازم ہے آپ پر کہ اس کے لیے کسی خاص وقت کو معین نہ کریں اگر کسی نے آپ سے کبھی کہا ہے کہ خاص وقت معین ہے تو فضیلتوں کا تو وقت ہوتا ہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر فضیلت کا وقت گزر جائے تو عبادتوں کو آپ ترک کر دیں گے یہ کہہ کر کے وقت گزر گیا ایسا نہیں ہوتا لہٰذا قرآن کے تعلق سے ذرا چوکننے رہنے کی ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ آپ کا عقیدہ آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ قرآن سے نزدیک رہیے امیر المومنین نے نحج البلاغہ میں کہا فیہم قرائم القرآن وکنوز الرحمان اہل بیعت کے تعلق سے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ایسی آیات کریمہ ہیں جس میں اہل بیعت جلوہ فگن ہیں قرائم القرآن ہے کتاب میں قرائم قرائم ایک نہیں دو نہیں کئی قرامتیں ہیں جو ان کی قرآن نے ظاہر کی ہیں بشرتے کہ انسان قرآن سے رجوع کرے اور فقط یہی نہیں کنوز الرحمان یہ پیدا کرنے والے کے خزانہ دار ہیں یہ کنوز ہیں یہ کنز کی جمع کنوز خزانہ نہ صرف یہ خزینے بلکہ کہیں اور تو خزانہ دار بھی ہے مفاتی کو اٹھا کے دیکھئے وہاں پہ کس طرح سے گفتگو کی گئی ہے تو یہ خزینہ بھی ہیں یہ خزینے کے محافظ بھی ہیں یہ اس گھرانے سے اگر آپ دعویٰ یہ رکھتے ہیں کہ ہم نزدیک ہیں تو اس کا اظہار جب تک قرآن سے نزدیک ہی نہیں ہوگا یہ دعویٰ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا یہ پائے ثبوت تک نہیں پہنچے گا دیکھو یہ کون ہے امیر المومنین فرماتے ہیں یہ کون ہیں یہ وہ ہیں کہ جب یہ ناتق ہوتے ہیں تو یہ صادق ہوتے ہیں اور جب یہ سامت ہوتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں کہ ثابت ہو جائے مجھے اس کی ذرا سی وضاحت کرنی پڑے گی اس لیے کہ کچھ ایسے لفظ ہیں جو مطالبہ کرتے ہیں جو ہمارے یوں سمجھئے کہ شنیدنی میں نہیں آتے ہمارے سننے میں نہیں آتے لہٰذا اس کو ذرا سا ہم کو بیان کرنا ہوگا یہ کون ہیں یہ ظاہر ہے کہ کنوز الرحمان ہیں یہ قرآن ملقرآن ہیں مگر تب تعریف کی ہے تعریف اس طرح سے کی ہے جب یہ کلام کرتے ہیں کون اہلِ بیعت اہلِ بیعت کون آلِ محمد کی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے جب یہ کلام کرتے ہیں تو پھر یہ سچ کے سوا کچھ اور نہیں بولتے اور جب یہ سکوت اختیار کرتے ہیں جب یہ سامت ہو جاتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ سبطت کرے بولنے میں ان پر یہ فضیلت ہے اس گھرانے کی فضیلت ہے یہ قرآن کے تعلق سے ہے یعنی تنزیل اگر کوئی کہہ بھی دے کہ ہم تنزیل سے واقف ہیں تو تعویل کے لیے کہاں جائیے گا کہاں جائیں گے تعویل کے لیے کوئی کہہ دے کہ ہم تھے وہاں پہ اس طرح سے وحی آئی کہ ناکہ بیٹھ گیا بس واقعاتی شہادت دے دی آپ نے کیا پتا آپ کو کہ کیا ہوا لیکن بس تنزیل کی گفتگو کر کے رک گئے تنزیل کی گفتگو کر کے رک گئے تعویل ایک سلسلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے امیر المومنین نے کہا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے آگے کسی کی مجال نہیں ہے تو جب یہ میں کلام نحج البلاغہ میں پڑھتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نزول قرآن کے تعلق سے پھر میں جرے رہے تبری کے پاس جاؤں کہ مجھے بتاؤ کہ وحی کیسے آئی یا میں آپ مجھ سے کہیں کہ میں جاچا کے زبیر ابن عوام سے پوچھوں کہ وحی کیسے آئی یا کوئی امہات المومنین میں کسی ام المومنین سے میں رجوع کروں کہ وحی کیسے آئی بھئی اس سے مجھے دلچسپی نہیں ہے کہ محمد ابن اسماعیل بقاری نے کیفا کانا بدع الوحی کا باپ قائم کرتے ہوئے اگر اس نے کسی کو ریفرنس بنایا ہے اور سند مانا ہے تو جتنا ایمان بقاری کا ہے اتنے ہی ایمان کے ساتھ اس نے روایت کو نقل کر دیا ہے لیکن آپ کا تعلق جس اسکول آف تھوٹ سے ہے آپ علی سے کم پہ تو کمپرومائز کرتے ہی نہیں یہ ہمارے لئے نون کمپرومائزنگ مسئلہ ہے یہ آپ مجھ سے یعنی یہ دے دلا کے مسئلہ حل کرنے والا مسئلہ نہیں ہے کچھ لو اور کچھ دو اور اس کے بعد وحی کو تائے کر لیتے ہیں مل بیٹھ کے کہ وحی کیسے آئی اس طرح وحی تائے نہیں ہوتی جو 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 جس کے متعلق کل میں نے تقریر میں کہا کہ یہ نور ہے کتاب مبین ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس کو بیان کرنے والا بھی کچھ یہی فضائل رکھے کہ بیان کر سکے آپ کے پاس تاریخی فیلسی یہ ہے آپ کا نظریہ بگڑا ہوا یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھتے ہیں کیفہ کانہ بدالوائی کہ جن کا تعلق ہی نہیں یعنی ابھی وہ پید پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں اور وہ وحی کیسے آئی بیان کر رہے ہیں وہ یعنی محترم ہوئے ہی نہیں ہیں ان کے متعلق گفتگو اور یہ کہ ان سے پوچھ لیجئے کہ گھر والے ہیں یا گھر والی ہیں ان سے پوچھئے کہ وحی کیسے آئی یہ معاملات یہ معاملات اس لیے تکلیف دے ہو جاتے ہیں کہ جب انسان تاریخ پر نظر ڈالتا ہے تو پھر تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے اس کو بہت تلخ ہونا پڑتا ہے اور پھر ہماری تلخی جب نمائی ہوتی ہے تو کبھی کبھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید شاید ہم ڈس ریسپیکٹ فل ہو رہے ہیں ہم ڈس ریسپیکٹ فل ہوتے ہی نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے مگر آپ واقعے کو مسک کر دیں اور اس کے بعد ہم سے یہ کہیں ہم خاموشی اختیار کریں ہم سکوت اختیار کریں ہم یہ نہ پوچھیں کہ یہ کب پیدا ہوئے ہم یہ نہ پوچھیں کہ ان کا اسلام کب کا اسلام ہے ہم یہ نہ پوچھیں کہ یہ رسول دشمنی میں کتنے مبتلا رہے جشن نوزول قرآن ہو رہا ہے جو جیسے کہہ رہا ہے وہ اس سے لے لو ارے بھائی یہ خزانہ کوئی لکتا ہوا خزانہ تھوڑی ہے یہ کوئی لوٹ تو نہیں مچی ہے نا یہ تو قرآن ہے جو کھلا ہوا ہے اگر یہ قرآن کھلا ہوا ہے تو اسی سے لیں گے نا جو رحمان کا کنز ہے جو رحمان کا خزانہ ہے ہم اسی سے لیں گے نا کہ جب بیان کرے تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے گفتگو کرے ہم اسی سے لیں گے کہ جب وہ خاموش ہو جائے تو پھر کوئی بول نہ پائے ہم اسی سے لیں گے آپ ہمارے سامنے تاریخی حوالے لائیں ہو سکتا ہے زقامت کے لیے کتاب کی ایسے حوالوں کی ضرورت پڑتی ہو بھئی شبلی نومانی جیسا بڑا عالم کہیے مفقر کہیے اور لکھنے والا کہیے مصنف کہیے معلف کہیے یعنی انہوں نے باب وحی پر لکھتے ہوئے پہلا جملہ لکھا ہے کہ اب زندگی گزر رہی تھی سرکار رسالت ماب کی مگر ابھی تک مطلوب حقیقی کا پتا نہ تھا یہ شبلی نومانی ہیں یہ شبلی نومانی سن چودہ میں دنیا سے گزر گئے مگر یہ تحفہ قوم کو دے گئے اور یہ تحفہ یہ ہے کہ ابھی مطلوب حقیقی کا پتا نہ تھا یہ جملہ کس کے لئے ہے جو آخری نبی بن کے آ رہا ہے جو قاتم النبیین بن کے آ رہا ہے جو افضل المرسلین بن کے آ رہا ہے جس کی شریعت کو قیامت تک کے لئے رہنا ہے اس کے لئے شبلی یہ جملہ کہہ دیں کہ مطلوب حقیقی کا پتا نہ تھا ہم تو محمد ابن اسماعیل بقاری کو رو رہے تھے اب تو شبلی نومانی کو بھی رونا پڑتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ نکل جاتے تھے ظاہر ہے دشت میں سہرہ میں جبل پہ مگر مطلوب حقیقی کا پتا نہ تھا جیسے کوئی ایسا شخص جو کچھ کھو کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ پا نہ رہا ہو اب اس انداز سے بھی منانے والے جشن نزول قرآن مناتے ہیں مگر مجھے کیا ضرورت ہے کہ جب میرے درمیان میرے مولا ہیں میرے درمیان میرے آقا ہیں میرے درمیان میرے علی ہیں تو مجھے ضرورت ہی کیا ہے کہ کسی در پہ جاؤں اور در پہ جا کے پوچھوں بتائیے وہی کیسے آئی دیکھئے امیر المومنی نے کہا پہلے تو یاد رکھو کہ کسی وقت زندگی کے کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہی نہیں ہے کہ میرے کلام میں کسی نے جھوٹ کا شائبہ پایا ہو اور سرکار کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے جھوٹ کا نہ شائبہ پایا دوسرا جملہ نہ میرے عمل میں لغزش پائی خالی باتیں کرنے سے بھی نہیں چلے گا عمل کی منزل پہلا کے دکھاؤ تو دونوں چیزیں جب تک توعم نہ ہو جڑی ہوئی نہ ہو اس وقت تک کوئی ایک چیز ثابت نہیں ہوتی نہ قول نہ فعل ما وجدہ کذبتن فی قول ولا قتلتن فی فعل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے قول میں انہوں نے پایا ہو جھوٹ کا شائبہ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے عمل میں لغزش پائی ہو جب یہ دو باتیں مل گئیں تو کیا مسلمان کو اچھا نہیں لگتا کہ اس دروازے پہ جا کے آج کے دن پوچھیں کہ بتائیے میرے مولا کہ یہ وحی آئی کیسے اگر ہمیں یہ موقع مل رہا ہے اور یہ نشست مجھے یہ موقع دے رہی ہے ادارہ مجھے ذمہ دار سمجھ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ میں آپ کو تاریخیوں میں سفر کراؤں ذرا روشنی کا سفر بھی کریں کہ یہ سفر ہوتا کیسے ہے یہ سفر کیسے اختیار کیا جاتا ہے بے اختیار کا سنو پہلے تو سمجھو کہ یہ کون ہے لَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحَرَا فَعَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ سرکار کا طریقہ یہ تھا کہ وہ وہ کیا کرتے تھے نکل جاتے تھے اور کئی کئی دن غارِ حِرَا میں وہ رہتے تھے یعنی سنو سال میں ایسے بہت سارے سال یہ چالیسوں سال نہیں ہیں ہر سال نکل جایا کرتے تھے اور حِرَا میں جا کے اپنے آپ کو بند کر لیتے تھے یعنی اس کا مطلب کیا ہوا سوچنے اور سمجھنے والا دماغ یہ ہے یعنی وہ اپنے آپ کو ایکلیمیٹائزڈ کر رہے تھے یعنی حِرَا کا بھی ایک ماحول ہے اس ماحول سے مطابقت چاہیے دنیا اگر اس طرح لکھتی وحی کے تعلق سے تو کہیں کی بات کہیں چلی جاتی مگر آپ نے تو کہا مطلوب حقیقی کا پتہ ہی نہیں تھا اور وہ سمت ان کی ہوتی تھی فقط غارِ حِرَا کی طرف وہ ایک ہی جگہ جاتے تھے وہ جنگل جنگل سہرہ سہرہ مارے مارے نہیں پھرتے تھے وہ حِرَا میں جاتے تھے یہ بڑی اہم بات میں آپ سے کر رہا ہوں دنیا کہتی تھی نکل جایا کرتے تھے جب کھانا ختم ہوتا تھا پھر گھر واپس آتے تھے یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے یہ کس کے مطالق گفتگو ہو رہی ہے کیلکولیٹڈ ٹائم ہے کب جانا ہے کب واپس آنا ہے اور یہ تنہا کبھی نہیں گئے فَأَرَا ہو وَلَا يَرَا ہو غَائِرِ فَقَتْ مَا دیکھتا تھا میرے غیر نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اب اگر آپ کو آپ کو اگر نحج البلاغہ سے پرخاش ہے تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے ابھی کوئی ایسا بوسٹر شارٹ میرے سامنے تو نہیں ہے کہ اگر آپ کو نحج البلاغہ پسند نہ آئے تو یہ دے دیا جائے تاکہ آپ کا مسکمہ اگلی ستائیس تک کے لیے تو درست رہیں میں وہاں یہ طریقہ تو نہیں ہے میں نہیں آنتا لیکن بات یہ ہے فَأَرَا ہو وَلَا يَرَا ہو غَائِرِ یہ کون کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کبھی جھوٹ کا شائعبہ نہیں پایا دیکھئے کہاں سے مقدمہ آپ کہاں سے بنایا ہے اپنے لیے کہ نہ قول میں جھوٹ نہ عمل میں لغزش تو اب میں جو بات کروں گا وہ تمہیں سننی ہوگی سننا بھی ہے سمجھنا بھی ہے تو کون ہے لَقَتْكَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحَرَا ہر سال کچھ دنوں کے لیے وہ اب میں اگر اس کے لیے آپ سے کہوں وہ خانہ پذیر ہو جاتے تھے دنیا کہہ رہی ہے خانہ بدوش ہو جاتے تھے علی کہہ رہے ہیں خانہ پذیر ہو جاتے تھے یہ فرق ہے یہ فرق ہے آپ میں اور آپ کے غیر میں وہ رسول کو خانہ بدوش کہتے ہیں آپ خانہ پذیر کہتے ہیں حیرہ میں جا کے بستے تھے وہ مسکن تھا ان کا وہ رہتے تھے وہاں پہ جا کے فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِ میں نے دیکھا یہ دیت کی تاب تھی بھی کس میں یہ جو باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی کہ ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا رہے یہ تو کسی غیر کو کبھی نظر ہی نہیں آئے اچھا اگر نظر بھی آئے ہو سکتا ہے نظر کا دھوکہ رہا ہو جسے تم محمد سمجھتے رہے ہو چلیے یہ بھی سنو فَأَرَاهُ دیکھنے کے لیے بھی کوئی دیکھ سکتا ہے سورج کو دیکھ سکتا ہے اب کوئی دیوانہ ہی ہو تو دیکھیں دیکھیں لیکن ہوگا کیا بسارت زائل ہو جائے گی ساتھ ساڑھے ساتھ منٹ مسلسل دیکھئے بسارت زائل ختم ہو گئی اب آپ کی فضیلت کیا ہے ہم تو سورج کو دیکھ رہے تھے اس کو دماغ کا قلل کہیں گے اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہیں گے فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِ میں نے دیکھا اس کو میں نے دیکھا سرکار کو میں نے دیکھا ان کو میں نے دیکھا میرے غیر نے کبھی نہیں دیکھا تو جس نے سال میں یہ دن سرکار رسالت ماب کو ہرہ جاتے ہوئے نہ دیکھا ہو تو اس سے میں وابسی کا سفر پوچھوں گا یعنی جس نے جاتے ہوئے نہیں دیکھا اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں وابسی کا سفر ہم بتائیں گے دیکھئے محمد ابن اسماعیل بقاری میں کہیں نہیں لکھا ہے یہ کہ جا کے ہرہ میں کچھ روز گزارا کرتے تھے مگر میدان میں ایک دفعہ کھڑے ہوئے کوئی فرشتہ آ گیا اس نے بھینچنا شروع کیا اس نے لپٹنا شروع کیا اس نے سمجھئے کہ کلیجہ نکالنا شروع کیا اب یہ گفتگو شروع ہو گئی یعنی اینے میدان سے گفتگو شروع ہوئی نہ اس سے پہلے کی خبر نہ اس کے بعد کا پتہ امیر المومن کیا رہے ہیں سنو تو کہ یہ سفر ہوتا کیسے تھا تم اپنے آپ کو پہلے اس ماحول سے متعارف تو کر لو تم اگر تم ماحول سے اپنے آپ کو متعارف کرو گے تو تمہیں رسول سمجھ میں آئیں گے لیکن تم جانتے ہی نہیں تو اب کیا ہوا ہاں میں نے دیکھا اب سنیے میں نے دیکھا کیا دیکھا کس طرح سے دیکھا کب دیکھا یہ وہ وقت ہے یہ وہ وقت ہے کونسا وقت ہے یہ وہ وقت کی گفتگو کر رہا ہوں جب جاتے تھے غارہ ہرہ میں جب کوئی گھر ایسی چار دیواری نہیں تھی جہاں اسلام تھا یا وہ رسول تھے یا رسول یا ختیجہ یا تیسرا کوئی اور نہیں تھا تو دوسری بات بھی تیہ کر دی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے دوسری بات بھی تیہ کر دی نہ تمہیں یہ رسول کی مسافرت معلوم ہے کہ جاتے کہا تھے اور یہ تمہاری سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گی کہ دل ہی کب جھکا ہوا تھا تمہارا یہ تو یہ تو تسلیم کی منزلوں پر چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جہاں تسلیم نہ ہو تصدیق نہ ہو صرف ہو تو تقزیب ہی تقزیب ہو کہا تمہاری سمجھ میں آئے گا تو سنو یہ وہ وقت ہے یہ وہ وقت ہے دیکھئے ابھی وہی آئی نہیں ہے میری بات کو بہت یہ ترتیب نہ جلبلاغہ ہے یہ ترتیب نہ اور اس کو جا کے دیکھئے ہو سکتا ہے آپ کے پاس ذرا سا عدد میں فرق ہو جائے یا ایک سو نوود ہوگا یا ایک سو باننے ہوئے یہ قدبہ ہے ظاہر ہے کہ اس کو ذرا سا دیکھئے قاسعہ ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ وہاں بے اختیار کا کہ کون سا زمانہ ہے یہ یہ وہ زمانہ ہے کہ یہ تین لوگ ہیں ایک چار دیواری ہے اور اسلام اس میں ہے اور ایسے میں میں نے دیکھا ایک دن اراؤ نور الوحیو والرسالہ و اشم و ریح النبوہ یہ تو ایسا جملہ ہے خدا کی قسم اگر مرتے ہوئے کوئی وسیعت کرے کہ یہ جملے کو میرے کفن میں رکھ دینا تو شفاعت یہ جملہ بن جائے اراؤ نور الوحیو والرسالہ و اشم و ریح النبوہ خدا کی قسم اولین و آخرین میں اس کے کوئی مانا کر ہی نہیں سکتا ہے جو علی نے دیکھا اس کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں میرے تجربے میں کچھ بھی نہیں ہے اس جملے کا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ میرا عقیدہ یہ جملہ نہ بن جائے بس اگر یہ جملہ میرا عقیدہ ہے تو بہت ہے لیکن اب اس کو کسی لیب میں لاکہ پروسس نہیں کر سکتے اس جملے کو میں نے دیکھا کیا دیکھا یا علی نور الوحیو والرسالہ کے نور کو آتے ہوئے دیکھا جشن نزول قرآن ہے جشن نزول قرآن ہے سرشار اٹھیں گے نا سرشار اٹھیں گے نا اران نور الوحیو میں نے دیکھا کیا دیکھا وہی کے نور کو دیکھا وہ وحی کا نور نہیں تھا وہ نور رسالت بھی تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا دیکھئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اوپر سے تو نور آئے یہاں سے خاکی اس نور کا استقبال کرے نہیں جب تک یہ دو نور نہ ہو وحی بھی نور رسالت بھی نور تو حامل رسالت کیا ہوگا قاتی گناہگار جس کو مطلوب حقیقی کا پتہ نہ تھا میں نے دیکھا دیکھنے والے کو تو دیکھئے کیا دیکھا میرے مولا آج آپ بہت یاد آ رہے ہیں میں نے دیکھا نور وحی کو میں نے دیکھا میں نے رسالت کے نور کو دیکھا اور دیکھا ہی نہیں اشم و ریحن نبوہ میں نے نبوت کی خوشبو کو سنگا ہے اب جس جس کے لیے محمد نبی بنے ہوئے ہیں اگر انہیں خوشبو نہیں آتی تو اپنے مدارش کو بلاند کرو تاکہ تمہیں بھی خوشبو آنے لگے یہی تو ہے یہی تو ہے اس گھر نے ہمیں دیا کیا ہے اس گھر آنے نے ہمیں دیا کیا ہے یہی کس دیکھو یہ نور ہے یہ نورانی ہے وہی بھی نور رسالت بھی نور اور نبوت تو ریحن نبوہ اشم و ریحن نبوہ نبوت کی ریح کو میں نے سنا خوشبو کو میں نے سنگا ہے اور پھر یہی نہیں بلکہ قد سمعتو رنت الشیطان ہینا نزل الوہی دیکھا بھی سنگا بھی اب سن بھی کچھ رہے ہیں بدغار سے سنیے بدغار سے سنیے بدغار سے سنیے میں نے لقد سمعتو رنت الشیطان ہینا نزل الوہی جس وقت جس وقت وحی نازل ہو رہی تھی وحی کے نزول کے وقت ہینا نزل الوہی دفعتن آیا ہے پورا قرآن قلب محمد پہ یہ انزال ہے تنزیل نہیں ہے امت کے لئے تنزیل ہے محمد اور علی کے لئے ایک دم واحد میں آنے والا قرآن ہے تدریجی قرآن نہیں ہے علی کے سامنے دفعی قرآن علی کے سامنے دفعتن آیا ہے اور دفعتن آیا محمد پہ محسوس کیا علی نے جس کو ذرا سا آپ محسوس کریں آیا قلب محمد پہ تو آتا ہوا بھی دیکھا اس کے نتیجے میں جو خوشبو پھیلی اس کو بھی سوں گا اس کے نتیجے میں کس کو تکلیف ہوئی وہ بھی سنا لقد سمیتو رنت الشیطان ہینا نزل الوحی میں نے سنا ہے شیطان کے شیطان کی چیخ کو میں نے سنا مفتی جعفر اسے نے ترجمہ کیا چیخ ایک مقام پہ رونا بھی ہے دونوں ہی باتیں اچھی لگتی ہیں اس لئے کہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں ہم نے مجسم دیکھا ہے وہ غار غارِ ہرہ نہ ہو وہ غار تھا مگر وہاں چیخ بھی تھی وہاں رونا بھی تھا قد سمیتو رنت الشیطان ہینا نزل الوحی جب جس وقت وحی آئی ہے میں نے اس چیخ کو سنا میں نے تو سنا لیکن اس کے بعد یہ دیکھئے یہ حد عدب ہے یہ پاس عدب ہے میں نے پوچھا سرکار رسالت میں آپ سے یا رسول اللہ ماہا زہر رنہ پہلے کہ چکے ہیں پہلے کہ چکے ہیں کہ میں نے شیطان کی چیخ کو سنا مگر یہ عدب علی ہے فوقیت نہیں ہے محمد پر ہو بھی نہیں سکتی پھر بھی سنا ہے یا رسول اللہ ماہا زہر رنہ یہ چیخ کیسی چیخ تھی بے اختیار کہا یا علی سنو کیا سنو حاضر شیطان آئیسہ من عبادت ہی یہ شیطان کی چیخ تھی آج وہ اپنی پرستش سے اپنے پوجھے جانے سے مایوس ہو گیا یہ جملہ ختم کر کے کہا مگر ایک بات یاد رکھو اے علی انکا تسمعو ما اسمع و ترام ما ارہ و انکا لستب نبی و لکنکا وزیر انکا لعلا خیر پہلے دل کہہ دیا یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو تم نبی نہیں ہو میرے وزیر ہو خیر ہی خیر انکا لستب نبی تم نبی نہیں ہو و لکنکا وزیر دیکھیں وزیر وزارت سے ہے وزر سے وزر کہتے ہیں بوجھ کو بوجھ اٹھانے والا وہی آ رہی ہے میں پلٹ کے یہ تو نہیں پوچھوں گا یا رسول اللہ یہ وہی بوجھ منی تھی یہ لفظ کیا بتا رہا ہے آپ کو وزیر کی ضرورت کیوں پڑی اس لیے کہ کام بہت دیر تک کا کام ہے یا علی اس کو اٹھانا ہے یہ امتوں کا بوجھ ہے اس کو ہم اور تم مل کے اٹھائیں گے اور موسیٰ اور حارون کی یاد کو تازہ کریں گے آؤ چلو مل کے اس بوجھ کو اٹھاتے ہیں بے شک تم خیر ہی خیر ہو تم خیر ہی خیر ہو مجھے کس کی سنت چاہیے کسی اور کی سنت چاہیے اسی لیے امیر المومنین کہتے تھے میں پروہ نہیں کرتا ہوں ان لوگوں کی اب گفتگو دو منٹ تین میٹے ختم کر دوں گا انی لیمانین قومن لا تاقضہو فاللہی لومت اللہم یہ جو ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں نا یہ جو اپنے رویے سے مجھے کبھی تکلیف دینی کوش کر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کیوں اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے ملامت کریں لیکن یہ اللہ کے تعلق سے مجھے کبھی ملامت کر ہی نہیں سکتے میں اس قوم کا بندہ ہوں مفتی جعفر حسین نے وہاں پر لکھا ہے اس قوم کے اول ابو طالب ہیں اس قوم کے انی لمن قومن لا تاقضہو فاللہی لومت اللہم ابو طالب کو بھی ملامت کرتے رہے کرتے رہے مجھے بھی ملامت کرتے ہیں کرتے رہے مگر میں کون ہوں میں وہ ہوں سیماہم سیما صدیقین کلاموہم کلام الابرار میں وہ ہوں کہ جن کی پیشانیاں سچوں کی پیشانیاں ہیں میں وہ ہوں جن کا کلام نیکوکاروں کا کلام ہے متمسکونا بے حبل القرآن میں حبل قرآن سے متمسک قام سے وابستہ ہوں اور سنو یحیون اللہ ورسولہی میں اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوں رسولوں کی شریعت پر زندہ کرنے والا ہوں لا يستقبرونا ولا يعلونا ولا يغلونا ولا یفسدون نہ میں نے کبھی تکبر کیا ہے نہ میں نے کبھی تحلی کیا ہے نہ میں نے کبھی غلو کیا ہے نہ میں نے کبھی فساد کیا ہے بلکہ سنو میں کون ہوں میں وہ ہوں جس کے جسم یہاں ہیں کہ عبادتوں میں ہیں قلوبہم فی الجنان اچسادوہم فی الابر ہمارے دل جنتوں میں اٹکے ہوئے جشن نزول قرآن آئیے اس کو قتم کریں اور میر المومنین ہی کی ایک دعا پہ قتم کریں اللہم مشرح بالقرآن صدری وستعمل بالقرآن بدنی ونور بالقرآن بسری واطلق بالقرآن لسانی وعینی علیہ ما عبقیتنی فإنہو لا حول ولا قوت الا بکا الہی وسیدی ومولایہ وربی پروردگار واسطہ تجھے قرآن مجید کا اور واسطہ تجھے اس امام مبین کا جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور واسطہ تیرے حبیب کا ہماری مشکلوں کو آسان کر دے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے ہمیں جو بیمار شفائے کامل عطا کر دے ہمیں جو بے روزگار ان کو فراوہ رزق فراوہ نصیب کر دے اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے تاجیل فرما ظہور حجت میں بابا دے بلند تین مرتبہ صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ